ارشادِ خداوندی وابتخز اللہ ابراہیم خلیلہ حرم نے اپنے بندوں میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست پکڑ لیا الہوالالمین کیا وجہ تھی فرمایا روح زمین پر دیکھو ہم نے اس کی جولی سے جو جو مانگا اس نے آنکھیں بڑھ کر کے ہمارے قدموں پہ قربان کر دیا تھا مال کی باری آئی جان کی باری آئی اولاد کی باری آئی خدمات کی باری آئی جوانی کی باری آئی بھڑے پا مانگا سب کچھ قربان کر دیا کبھی قربان کرتے وقت کوئی آئی کی آواز اس کی زبان اس کے موں سے نہیں آئی ہے پھر ہم نے مال کی کمی نہیں دی پیسے کی کمی نہیں دی دھور مویشی کی کمی نہیں دی فرشتے احران ہو کے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تیرا دوست کیسے نہ بنے اتنا کچھ نوازنے کے بعد کوئی دشمن بھلا بنا کرتا ہے الہوالالمین نے اعلان کر دیا جب تنہ تنہا تھا اس کے تن پہ کپڑا نہیں تھا پھر بھی ہمارا دوست تھا سب کچھ اتا فرما دیا تب بھی ہماری فرما برداری میں ہر آن ہر گھڑی سب کچھ قربان کرنے کو تیار کھڑا ہے فرشتے نے اعلان کر دیا اللہ آزما لے کہ جاؤ جا کے زمین پر میرے خلیل کو آزما ہو ہم دوست ایسے نہیں بنا لیا کرتے فرشتہ زمین پہ اترا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہے بکریوں کا ریوڑ ہے گائیں بیلوں کا ریوڑ ہے خدا کا پیغمبر جانور چرا رہا ہے سیطان ابراہیم علیہ السلام کی چراغاہوں کے پاس جا جانور چرا رہے تھے کھیتوں کے درمیان میں آکے بیٹھ گیا چھپکے آکے بیٹھ گیا ابراہیم علیہ السلام کا گزر روا فرشتے نے بلند آباد سے کہہ دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ اگر تیری میری زبان پر یہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے علماء اکرام نے فرمایا فرشتوں کا نیکیاں لکھ لکھ کے ریجسٹر ختم ہو جاتا ہے ان کلمات کے کہنے کا سواب ختم نہیں ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ کا نام سنا خوشی سے مچننے لگے ننگے پیر دوڑنے لگے اللہ کا نام لینے والے کو تلاز کرنے لگے فرشتے کے چہرے پہ نظر پڑی کا کتنا مقدروں والا کتنا نصیبوں والا کتنی بلندیوں کا مالک ہے تو میرے اللہ کا نام لے رہا ہے اگر ایک مرتبہ سنائے ابراہیم کا کلیجہ تھر جائے گا تیرا کیا جائے گا کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اگر دوبارہ سننا ہے قیمت ادا کرنی پڑے گی کہنے لگے اللہ کے نام کی قیمت کیا کہا تیرے پاس جو بکریوں کا ریوڑ ہے مجھے دے دے میں تجھے اللہ کا نام سنا دوں کلے لے بکریوں کا ریوڑ دے دیا فرشتے نے پھر پڑ کے سنایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری کی ساری بکریوں کا ریوڑ یہ جملے کہنے والے پر خربان کر دیا مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے بورنی ہوتا خوش ہوتا ہے والذین یبیتونا لربیہم شجدن و قیامہا الہو العالمین مومنین کی نشانی بتلا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام خوشی سے مچننے لگے سینے کے عشق نے زور مارا عرض فرمانے لگے ایک مرتبہ مجھے نام اور سنا دے فرشتہ کہنے لگا قیمت ادا کرنی پڑے گی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی تیرے پاس یہ اونٹوں کا ریوڑ ہے یہ اونٹوں کا ریوڑ مجھے دے دے میں تجھے اللہ کا کلام سنا دوں گا اللہ کا ذکر سنا دوں گا ابراہیم علیہ السلام نے اونٹوں کا ریوڑ دے دیا فرشتی نے پھر یہ کلمات پڑ کے سنا دیے ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو آگئے ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے اگر ایک مرتبہ سنا دے میرا قلیجہ ٹھرے گا کہنے لگا کچھ دینا پڑے گا گائوں کرے وڑا ہوا لے کر دیا کہ اب تو کچھ بھی نہیں میرے پاس بچا سنا دے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ یہ نام سنائی دیا مزہ آنے لگا ہاتھ پیر مار کے کہنے لگے ایک مرتبہ اور سنا دے کہنے لگا خلیل اونٹ تیرے پاس دے دیے بکریاں تیرے پاس دے دی گائوں کرے وڑ تیرے پاس دے دیا اب کچھ اور دے ابراہیم علیہ السلام نے خیصوں میں ہاتھ ڈالا خالی دائیں بائیں نظر ڈالی کوئی چیز نظر نہ ہی خدا کا پیغمبر فریشتے کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا کہنے لگا اللہ والے ایک مرتبہ سنا دے میرے پاس کچھ نہیں بچا کا نانا سننے کے لیے کچھ دینا پڑے گا سنو ابراہیم علیہ السلام کا انداز کہنے لگے یہ سارے جانور تیرے حوالے کر دیے تو اکیلا ہو کے انہیں کیسے چرائے گا الکی روٹی پانی کا کیسے التضام کرے گا ان جانوروں کے لیے تجھے ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی تجھے ایک مزدوری کی ضرورت پڑے گی رب کعبہ کی قسم ہے مجھے نوکری کے لیے مزدور رکھ لے مجھے مزدوری کے لیے نوکری دے دے میں تیرے جانور کے لیے میں تیرے جانوروں کے لیے بڑوں کو چراتا جاؤں گا تو مجھے اللہ کا نام سناتا جا اللہ کا نام سنانا تیرا کام ہے تیری تیرے جانوروں کی خدمت کرنا ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے قیامت کا دن ہوگا اس ابراہیم قلیل کے سامنے سے آپ کو مجھے گزرنا پڑے گا آواز دیکھ کے کہیں گے اوہ لوگو تیل تیل وقت کا کھا کے تم اللہ کا نام نہیں سنتے تھے پندرہ پندرہ مرتبہ پانی تھنڈا پی کے نرم نرم بستروں پہ سو کے اچھے اچھے کپڑے پیل کے اچھے اچھے مکانوں کے سائوں میں رہ کے تمہیں اللہ کا نام سننا گوارا نہیں آج بروردگار عالم کے دربار میں جھولی پھیلا کے کیا مانگتے ہو اسی لیے آپ حضرات سے میں عرض کرتا ہوں چھوٹا مو بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں مجھے تو ایسی باتیں آتی ہے عمل کرو گے آپ کے میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا یہاں سے سارے موج مستی میں خدا کے عنامہ اللہ اللہ کے خزانے لے کے عنامہ کے خداون بھی لے کے خوشی خوشی اپنے گھر جاؤ گے مجھے نہیں پتا کچھ کھانے کو ملے گا کہ نہیں لیکن قرآن کی برکات سے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذخیرہ ملے گا اپنے گھروں کی طرف جائیو اپنے گھروں مکانوں کی طرف جائیو اپنے محلے گلیوں میں جائیو خدا کا قرآن پڑھتے جانا سبحان اللہ پڑھتے جائیو الحمدللہ پڑھتے جانا اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے جانا درو شریف پڑھتے جانا پورا قرآن پاک نہیں آتا سور مزمل نہیں آتی پرغانی سور ملک نہیں آتی اللہ اکبر سور یاسین شریف نہیں آتی سورہ بقرہ کا آخری اول حکونی آتا لیکن سورہ اخلاص تو آتی ہے سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو خوش خبری سناؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آدھ اللہ اسمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہوں کو فون آدھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جمعی ہوئی ہے شعابہ اکرام موجود ہے ایک شعابی بے خیالی میں بے دہانی میں اس صورت کی تلاوت جھوم جھوم کے کرنے لگ گیا شعابی کی زبان پہ آیا قل ہو اللہ آدھ اللہ اسمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہوں کو فون آدھ کالی کملی والے کے کانوں میں آواز پڑی آپ نے سورہ اخلاص سنی شعابی رسول کا چہرہ دیکھا آپ نے کملی والے نے شعابی کا چہرہ دیکھا مسکرہ کے فرمایا واجب ہو گئی شعابہ اکرام کے کانوں میں حضور علیہ السلام کے الفاظ پڑے شعابہ اکرام نے عرض کر دی ماں وجب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام کملی والے کیا واجب ہو گئی فرما اس نے خران پاک کی سورہ اخلاص پڑی اللہ کی توحید کا پیغام سنایا اللہ اس سے اتنا راضی ہوا کہ پروردگار عالم نے ایک مردبہ سورہ اخلاص کی تلاوت پر جنت کو اس پر واجب کر دیا ہے دو مردبہ میں نے پڑھی اور آپ نے سنی ایک مردبہ اور پڑھ لو خود خبری سناوں گا تیل مردبہ آپ نے میں نے یہاں پڑھ دیا دیکھو دیکھو فرشتہ تیرے میرے موں سے تیل مردبہ سورہ اخلاص لے کر ہر رنگ کے چھیلوں میں لے کے چلا گیا اللہ کے عرش کے نیچے لے کے چلا گیا اللہ اکبر دار علوم عنوریہ اجمل ٹون میں لوگوں نے تین مرد بے سورہ اخلاص پڑھا اس کا کیا کرنا ہے پروردگار عالم جاننے کے باوجود پوچھتا ہے الکے خاندان میں کوئی مرہ تو نہیں کسی کی امہ فوت ہوئی ہے کسی کا اببہ فوت ہوا کسی کا بھائی کسی کا رشتے دار فوت ہوا اللہ العالمین اعلان کرتا ہے بے سورت پڑھنے والے کو کہہ دے تین مردبہ پڑھنا تیرا کام ہے تیرے مرنے والوں کی قبروں میں پورے قرآن پاک کا سوا پچھا دینا مہا گھا میں اس لئے آپ حضرات سے رز کرتا ہوں جب بھی اپنے گھروں کو جاؤ تلاوت کرتے ہوئے جایا کرو سورہ فاتحہ پڑھتے جایا کرو الحمدللہ رب پڑھ لو ساتھ اس کی خوبی خوش خبری سنو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط الذین انعمتا علیہم غیر المہوب علیہم و لغالین آمین حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان چار مرتبہ رویا جنت سے نکال لے پہ رویا زمین پر اتارنے پہ رویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سب پہ رویا دنیا میں تشریف لائے رویا فرما جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخیں مار مار کے رونے لگ گیا فرمائیں اوہ لوگو میں کیوں نہ روں اس کے پڑھنے والے پر پروردگارِ عالم نے جحلم کا دروازہ بند کر دیا ہے امام الانبیاء محبوبِ قبریہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آسمان پر زوردار دھماکہ ہوا اللہ اکبر شہابہ سہم گئے جھٹک گئے شہابہ پہ کپ کپی تاری ہو گئی در گئے سارے آسمان کی طرف دیکھنے لگے رحمت والے نبی نے دیکھا مشکرانے لگے فرمایا گبرہ ہو نئی آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا آج سے پہلے یہ آسمان کا دروازہ کبھی نہیں کھلا جبرائیل اللہ کے عرض کے نیچے سے میرے لئے توفہ سورہ فاتحہ لے کے آیا اور میرے شہابہ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ فاتحہ لے کے آئے اور مجھے آکے سنائی ساتھ یہ پیغام دے دیا اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے کہہ دو زدگی کے اندر ایک مردمہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فر کر لی پروردگار عالم نے اس کے لئے جلنت کے آٹھوں دروازے کھول دینے کا اعلان کر دیا آج جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی اللہ اکبر سلطوں میں سورہ فاتحہ پڑھی فرضوں میں سورہ فاتحہ سنی اور فجمہ کی نماز کی بارہ رکتوں میں دو رکتوں میں سنی دس میں پڑھی اثر کی آٹھا آٹھ رکتوں میں چار کے اندر سنی چار کے اندر میرے عزیزوں پڑھی ہے کتنی نصیبے کی بات ہے مغرق کی نماز میں پڑھی گئی عشاء کی نماز میں پڑھی گئی مقدروں والے لوگ ہوں گے میرے جیسے نکم میں بستروں کے حوالے ہو جائیں گے نید کی نظر ہو جائیں گے مقدروں والے وہ لوگ ہوں گے ہیں جو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے پروردگار عالم سے چھپکے چھپکے باتیں کریں گے راز و نیاز کی باتیں کریں گے جیسے یار یار سے کہتا ہے میں نو تیرے نال کم ہے میں نے تیرے سے کوئی بات کرنی ہے تو دوسرا یار کہتا ہے اچھا فلانے ویلے فلانی جگہ پہ آ جائی دل میں بندے نے کہہ دیا علاہ العالمیل مجھے کچھ ضرورت ہے میں نے تنہائی میں تیرے سے مانگنا ہے اب آگئی میرے بندے ہیں تحجد کے وقت جب ساری میری مخلوق سو جائے گی اس وقت مسلے پر آ کر بیٹھ جانا مو ہلانا تیرا کام ہے دامل پھیلانا تیرا کام ہے موت اور جلنا تک کے داخلے تک کے سارے مسئلے حل کر دینا میرا کام ہے لیکن یہ سنا بڑا عمل کرے کون خدا کے واسطے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرا کرو اٹھتے بیٹھتے کیا کرو ہر آن ہر گھڑی کیا کرو خصوصاً گھر سے نکلتے وقت دکان پر جاؤ گھر سے نکلتے وقت کرو بہار والی جگہ پہ جاؤ کارخانے میں جاؤ گھر سے نکلتے وقت نوکری والی جگہ پہ جاؤ اللہ اکبر جن راستوں سے نوکری والی جگہ پہ جاؤ گے انہی راستے سے اللہ کا ذکر کرتے جاؤ آج نہیں تو کل مرنا تو سب نہیں ہے اگر میں مر گیا تو بچیں گے آپ بھی نہیں انہی گلیوں سے تیرا میرا جنازہ جائے گا جا میں مسجد میں اعلان ہوگا اللہ اکبر اجمل ٹون کی مسجد میں اعلان ہوگا او لوگو ملک صاحب کا جنازہ جا رہا ہے شیخ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے بٹ صاحب کا جنازہ جا رہا ہے کشمیری صاحب کا جنازہ جا رہا ہے رب ذل جلال کی قسم ہے جب کلندے پر تیرے جنازے والی چرپائی کو اٹھا کے ان گلیوں سے لے کے گزریں گے جن گلیوں میں گزرتے وقت تو قرآن پڑھا کرتا تھا اس گلی کی مٹی درو اور دیوار کہیں گے اوہ لوگو شیخ کا جنازہ نہیں جا رہا بلکہ قرآن کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے ہم گواہ ہے جب یہاں سے گزرا کرتا تھا اس کی زبان پہ گانا نہیں ہوتا تھا خدا کے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی چلتے پھرتے زمین کو اللہ کا قرآن سنو برتنوں بھنڈوں کو اللہ کا قرآن سنو بستروں کو اللہ کا قرآن سنو کمروں کو اللہ کا قرآن سنو تاکہ مرتے وقت یہ تمہارے ایمان کی گواہی دے دے تاکہ مرتے وقت تجھے مجھے کلمہ نصیب ہو جائے اس لئے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا یوہالذین آمن اذکر اللہ ذکر الكثیرہ اوہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کسرت سے کرو تاکہ تم ذاکرین بلدوں میں شمار ہو جاؤ ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ ورنہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے کسی سے آج چلی گئی کسی سے کل چلی گئی کسی کو کیا پتا تھا پچھلے سالیاں بیٹھنے والا عبدالرعوف سادی صاحب اللہ اکبر آج ملوون مٹی کے نیچے چلا جائے گا اللہ آنی موت کے وقت کسی کی زباں پہ کوئی طرح نہ آتا ہے کسی کی زباں پہ آتا ہے ہائے میرے بچوں کا کیا بنے گا میری بیوی کا کیا بنے گا میرے رشتہ داروں کا کیا بنے گا پتہ نہیں کشمائی مقدروں والی نے اللہ والی نے عبدالرعوف جیسے جوان کو گھٹی دی جو مرتے وقت کہتا چلا گیا اللہ معاف کر دے نہ جانے میری آخرت کا پتہ نہیں کیا بنے گا کامیاب آدمی وہ ہے فرمایا جسے خوشی اور غمی میں ہر وقت اللہ یاد آ جائے مولانا بھی فرما رہے تھے اپنے وارثوں میں بیٹا چھوڑ کے گیا جس کا نام محمد ہے ابھی ابھی میرے دل میں خیال آیا مولانا عمران اللہ سے پوچھا تین بیٹیوں کے بعد اللہ پاک نے بیٹا دیا اللہ اکبر مولانا عبدالرعو ساجی صاحب کا التقال ہوا چار وہینے کے بعد اللہ نے عمران اللہ کی گھر والی کی گود کو اب آتھ فرما دیا فرمایا اگر میں ایک عبدالروف لے سکتا ہوں تو دوسرا دے بھی سکتا ہوں غم نہ کر فکر نہ کر اس عبدالروف آنے والے کی جو نے عبدالروف تیری گود میں آیا اس کی بھی تربیت ایسی کرنا دنیا سے جائے سادو سمال کا نام نہ ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کا نام اس کی زبان پہ آ جائے مشاہدے کے طور پہ اسپتالوں میں چلے جاؤ ہم میں دینی مداریس کی آپ کو اہمیت بتلاتا ہوں کوئی دینی مداریس کی اہمیت بتلائے گا جی ہم نے آپ کو حافظ قرآن دے دیئے کوئی کہے گا ہم نے آپ کو مسلم امبر کے وارش دے دیئے کوئی کہے گا ہم نے آپ کو عالم دے دیئے میں تو جٹکی زبان میں سادہ سی زبان میں اللہ اکبر پانچ دس جماعتیں پاس کرنے والا طالبی لم ہو عالم کا علماء اکرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ہو میری سمجھ میں تو مداریس والے یہ آئے ہیں اللہ اکبر ہسپتال میں چلے جاؤ پرائی ویٹ میں چلے جاؤ سرکاری ہسپتال میں چلے جاؤ مریض بستر مرک پہ لیٹا ہوا ہے کسی کا باپ ہے کسی کی بہن ہے کسی کی امی جان ہے کسی کا رشتے دار ہے سارے بستر پہ لیٹے ہیں ہر آنے والا عیادت کرنے والا گرے سے گرہ بھی ہو دو جوس کے ڈبے لے کے آئے گا چار فروٹ کے دانے لے کے آئے گا میں اپنے چچا کی عیادت کرنے آیا میں اپنے ماموں کی عیادت کرنے آیا میں اپنے بھائی کے مرض کی دریافت کرنے آیا بین دوڑی دوڑی آئے گی ٹفل کا ڈبا لائے گی بھائی تیرے لیے نرم دلیا پکا کے لائی امی جان آئے گی ڈبروٹی دودھ میں بھگو کے لائی اللہ اکبر کیا بات ہے کی بات نہ سنی مو کھلا ہوا ہے ہاتھ پیر مڑے پڑے ہیں آنکھوں کی اینیوں سے آن سنی کرنے ہیں آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہے بول نہیں سکتا کوئی جوس لے کے آ رہا ہے کوئی فروٹ لے کے آ رہا ہے کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے لیکن مرنے والا بیمار رو رو کے بتلا رہے ہیں اوہ لوگو یہ وقت موت کا وقت ہے یہ وقت اتنا نازک ہے اس میں مجھے جوس کے ڈبوں کی ضرورت نہیں اس میں مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں اللہ اکبر اس میں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہر آنے والا فروٹ لے کے آیا ہر آنے والا جوس لے کے آیا کوئی آنے والا قرآن کی تلاوت لے کے نہیں آیا رب زلجلال کی قسم ہے اس وقت مجھے فروٹ نہیں چاہیے مجھے قرآن کی تلاوت چاہیے ہر ایک نے فروٹ کے چھلے رکھ کر اپنے ہاتھ باندھ لئے کہ ہم تو تیری بیماری کا علاج کرا سکتے ہیں علاج کے لئے پیسہ دے سکتے ہیں فروٹ لا سکتے ہیں فریش جوس لا سکتے ہیں تجھے قرآن نہیں سنا سکتے ہیں کہل لگا بدبخت لوگو اللہ اکبر ہاتھ باندھنے والے نے کہہ دیا اس بدبختی میں بھی تیرا برابر کا حصہ ہے کیوں دنیا کے اندر جمع آئے ہم تو اللہ کے نور کی تجلی کی زیارت کر کے آئے فرشتوں سے مسافہ کر کے ماں کے پیٹ سے آ رہے تھے جس راستے سے آئے فرشتوں نے اپنے پر بچھا کے ہمارا استقبال کیا دنیا میں آئے اگر تجھے موت کے وقت قرآن سننا تھا دنیا میں آئے پگوڑے میں ہمیں قرآن سناتا ماں کی گود میں قرآن سناتا فیڈر دیتے ہوئے قرآن سناتا گھٹی پلاتے ہوئے قرآن سناتا جھولا جھولاتے ہوئے قرآن سناتا دادی سے لے کر نانی تک دادے سے لے کر نانے تک امی جان نے بھی ہمارے پہ رحم نہ کیا بھائی جان نے ہمارے پہ رحم نہ کیا رشتہ دار نے ہمارے پہ رحم نہ کیا دنیا میں آئے تمہیں نے اگر قرآن موت کے وقت سننا تھا ہمیں قرآن سنانا چاہیے تھا تم نے دنیا میں آیا تمہیں اتنا گانا سنایا ہمیں قرآن پڑھنا بھول گیا اب ہم تمہیں گانا تو سنا سکتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں سنا سکتے ہیں سارا کسور اولاد کا نہیں ہوتا مالدین کا بھی بڑا کردار ہے گھر والی امید سے ہو کے بیٹھ گئی میاں پوچھ رہے ہیں اللہ اکبر آنے والے کو کیا بنانا ہے کسی کے موں سے نہیں پھوڑتا قرآن کا کاری بنانا ہے کسی کے موں سے نہیں نکلتا حافظ بنانا ہے روشن خیال تب کے والوں سے میں آپ کی بات نہیں کرتا آپ کی مثال دے کے دوسروں کی بات کرتا ہوں اللہ اکبر کسی کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے کہتے ہو بچے کو کیا بنایا کی میں نے قرآن کا حافظ بنا دیا کہ یہ تو ٹھیک ہے اور کیا بنایا اور کا مطلب کیا کتہ بلہ بنائے گا ناچنے والا بنائے گا بھوکنے والی مشین بنائے گا دھاڑنے والا بنائے گا اس کا مطلب تجھے ایمال پیارا نہیں اس کا مطلب تجھے اسلام پیارا نہیں رب زلجلال کی قسم ہے داکتر تو ہزاروں بنتے نظر آئیں گے رب رحمان ایک مرتبہ نہیں جس پر ہزاروں مرتبہ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے اسے قرآن اور اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے کسی کے محلے میں تمہیں قاری نہیں ملے گا کسی کے شہر میں قاری نہیں ملے گا کتنی مقدروں والی مایو پر بیٹھی ہے جس نے چار چار قرآن کے قاریوں کو ہو جس نے چار چار حدیث کے عالموں کو ہو قرآن کی لوری کا جھولا دیا اللہ کی قسم میں اس وقت تل کی بات نہیں کرتا پتہ نہیں دنیا میں اللہ انہیں کیا عزت دے رہا ہے لیکن قیامت کا دن ہوگا اعلان ہوگا عبداللہ آمیر کی ماہی کہاں ہے مولی عبدالرہ ساجد کی ماہی کہاں ہے علاوہ العالمین بڑی ہے کمزور ہو گئی گھٹنوں سے چلا نہیں جاتا اللہ فرمائیں گے آؤ اس انعام کی مجلس میں لے آؤ جس مجلس میں میں نے سورت چاند سے زیادہ چمکنے والے تاج پہنانے کے وعدے کا رکھے ہیں یہ قدر تو اس دن معلوم ہوگی اللہ اکبر دنیا اعتبار سے کوئی سازو سمان نہیں لیکن اس وقت کیا عالم ہوگا جب اللہ اپنے نور کی تجلی کے دیدار کروائے گا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انوار آس سے برا مکھڑا دکھائے گا ہوزے کوسر کے جام لے کے فرشتی آگے آئیں گے آواز لگے گی آ جاؤ دار العلوم انوریہ میں اجمل ٹون میں رات کے بارہ بجے بیٹھے چھے بھوکے پیاسے بیٹھے چھے میں تمہارے انداز کو دیکھ رہا تھا تکھار کے آلتی پالتی بدل رہے چھے بیٹھنے کا انداز بدل رہے چھے پیرے قرآن کی محبت میں تمہیں اٹھنے نہ دیا پیرے نبی کی محبت میں تمہیں اٹھنے نہ دیا دنیا کے اندر تم ان کرسیوں پہ بیٹھے جن کرسیوں کی حیثیت کوئی نہیں آؤ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کل کرسیوں پر بٹھایا جائے گا کسی کو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بٹھایا جائے گا کسی کو سیدنا معاویہ کے ساتھ بٹھایا جائے گا کسی دی کو امہ فاطمہ کے ساتھ بٹھایا جائے گا کیا پتہ مولا عبیداللہ آمیر کی اممہ کو سیدہ آمیرہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے سیدہ آئیسہ کے ساتھ بٹھا دیا جائے کیا پتہ میری اممہ کو اممہ زینب کے ساتھ بٹھا دیا جائے کیا پتہ تیری میری ماں کل قیامت کے دل کا بیٹھی نظر آئے گی او لوگو اس انام کے لیے اللہ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کے مانگ لو اپنی آنکھوں کو آنسوں سے تر کر لو سجدے میں رو رو کے زمین کو گلہ کر لو آج کا رونا کل کام آ جائے گا آج کا رونا قبر کے اندھیر کو روشنی میں بدل دے گا آج کا رونا موت کے وقت کی سختی کو پیار میں بدل دے گا رب زلجلال کی قسم ہے اگر آج رو لے اور رونا کام آ گیا قیام موت کے وقت اگر انسانوں میں کلمہ پڑھانے والا تجھے مجھے کوئی نظر نہ آیا رب آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر تجھے مجھے کلمہ یاد کروا دے گا مقدر اپنے جگہ لو الہو العالمین کامیاب کرنے میں مال کا موتاج نہیں حسب نصف کا موتاج نہیں ذات بات کا موتاج نہیں جب وہ مقدر چمکانے پر آتا ہے تو کبھی کبھی تانگا چلانے والوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے نئی یقین آتا جاؤ میاں نیس حاب کے قبرستان میں چلے جاؤ جاؤ احمد علی لہوری قرآن کی تفسیر لکھنے والا جہاں بولا موسیٰ خال بازی روحانی رحمت اللہ علیہ حرام فرما رہا ہے انہی کے دائیں بھائے تانگا چلانے والا غریب مائی کا بیٹا خاضی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ بھی حرام فرما رہا ہے اپنے تانگے کی کوچوانی کرتا ہوا تانگا چلا رہا ہے امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جس وقت راج پال نے رنگیلہ رسول کتاب لکھی حضور کی شان میں گستاخی کر ڈالی نبی کی خوشتہ شان میں اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر ڈالی کتاب لکھ دی اللہ غنی امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لاہور کے اندر ناؤلہ کے اجتماع میں اسٹیج پہ آکے کھڑے ہو گئے سر پہ ٹوپی کوئی نہیں سر پہ پگڑی کوئی نہیں اپنی ظلفوں کو لے را کے رونے لگے اللہ اکبر روتے روتے فرمایا اوہ لوگو تم اتا اللہ کی پگڑی دیکھ رہے ہو میں فاطمہ کے ابے کی پگڑی دیکھ رہا ہوں اوہ لوگو نے فاطمہ کے ابے کی پگڑی اتار دی اتا اللہ شاہ بخاری کو پگڑی باندھنے کا کوئی حق نہیں ہے تانگا چلانے والا یہ آواز سننا ہے اپنے تانگے کو روکا اپنے گھوڑے پر لگا میں ڈال کر میں دان کے اندر چلا گیا ساتھ والے کو کونی مار کے کہنے لگا یہ بابا کیا کہہ رہا ہے علماء اکرام نے لکھ دیا اس وقت امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری اپنی ظلفوں کو لرا کر بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لا کر شیر جیسی چگاڑے مار مار کے رو رہے تھے اوہ لوگو جب سے نبوت والی پگڑی پہ حملہ ہوا اتا اللہ شاہ بخاری نے سونا چھوڑ دیا اگر غلطی سے آنکھ لگ جائے شدیق اور عمر قاب میں آکے رونے لگ جاتے ہیں اتا اللہ شاہ بخاری کب بستر چھوڑے گا نبی کی پگڑی پہ حملہ ہو چکا ہے غازی علم دین تھا سادہ سا آدمی پر امری جماعت فیل تھا آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے کہنے لگا اتا اللہ شاہ بخاری کے اس جملے نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا کہ آج امہ فاطمہ خواب میں آئی کہنے لگی بھائی اببہ روزہ انور میں رو رہے ہیں لوگوں نے اببے کی پگڑی پہ حملہ کر دیا نواسہ سکول کی نیند سو رہا ہے کہ اٹھ کے بیٹھ گیا کہ سب کھائی ہے اتا اللہ شاہ بخاری سونا تو دور کی بات ہے حلق میں پالی کا گھوٹنی اتارے گا جب تک راج پال کے جہنم میں جانے کی خوشخبری نہیں سن لے گا یہ غازی علم دین شہید اٹھا اپنا تانگہ چلا تا گھر آیا رات کا اندھیرہ چھا اپنے تانگے کو گھوڑے کو کھولا رسی سے بھال کے اندر چلا گیا باتا تھا ہمائی چھوڑی کہاں رکھتی ہے سبزی کاٹنے والی کاتری کہاں رکھتی ہے اللہ اکبر چھوڑی اٹھائی گھر کے ویڑے میں ایٹ پر کھچر کھچر رگڑنا سنو کر دیا امہ کھسڑ کھسڑ کی آواز سے اٹھی ہائیکل ایک جا موک آیا اس نے تو آج تک چھوڑی ہاتھ میں نہ لی اس نے تو آج تک عبرود رکاٹا اس نے تو آج تک سیب رکاٹا اللہ اکبر یہ چھوڑی تیز کیوں کر رہے ہمہ ہوا آپ تھی کامتی اٹھی غازی علمدیل شہید سے کہنے لگی بیٹے کیا نوہ چاند چڑھائے گا کیا کرے گا فروٹ کاٹے گا تجھے کاٹنا نہیں آتا کہہ لگا رب اکبر کی قسم ہے مجھے سیب تو کاٹنا نہیں آتا لیکن امیر شریعت کے آنسوں نے محمد کے دشمن کا گلہ کاٹنا سکھا دیا مائی پروار نہ کر آج کے بعد مجھے دنیا تانگے والے کے نام سے نہیں پہچانے گی آج کے رسول کے نام سے پہچانے گی مائی بھی مائی تھی انہیں کہا مدرس ہے والے مر گئے انہیں کہا جو مولویوں نے روٹیاں کھا کھا کے صدقے کی گردنے موٹی کر رکھی ہیں مر گئے مولویوں کا کام ہے چلو مولویوں نے تماشاں بنایا ہویا ہے چلو تسی کم پھڑو یہ مولوی کا جو تلتے چماشا لگتا ہے قیامت کے دن یہ تیرے موپر تماشے مروائے گا انشاءاللہ تمہیں یاد ہے سن دوزار آٹھ و نو میں مولویوں کو تماشا کہنے والا اللہ کو اتنا ناغوار گزرا کہ پاکستان کی سرزمی کو تنگ کر دیا ہم وردی والے کے مخالف نہیں لیکن جو وردی میں یا غیر وردی میں قرآن اسلام کی مخالفت کرے گا سب سے پہلے ہمارا دشمن ہوگا ہم اس سے دشمنی مولوے کہ ہمیں اللہ نے اسی کی خدمت کے لیے پیدا کیا نیٹ کا زمان نہ ہے موبائل کا زمان نہ ہے میرا مزاج کبھی کسی کے خلاف بات کرنے کو کرتا نہیں لیکن میرے عزیز ہو جب قرآن پر نبی کی نبوت پر انگلی اٹھتی ہے کلیجہ مو کو آتا ہے اللہ غنی پاکستان کے ٹیلی ویزل پر کبھی کبھی خطاب کرتا تھا وردی پہ دھبا تھا یوں بکہ لے را لے را کے کہتا تھا میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا آج تمہارے موبائل گوا تمہارے موبائل کی سکرینیں گوا ہیں ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا ہے پاکستانیوں دعا کرو پاکستانیوں دعا کرو اسلام آباد کے قبرستان سے آواز آتی ہے اگر تم نے اس کے لئے دعا کر دی تو ننی بچیوں کا ہاتھ ہوگا قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے موبائل کی سکرین کے آگے انٹرویو دے رہا ہے ڈاکٹوں کی تشریش ناکام ہو گئی پتہ نہیں مجھے کول سی بیماری لگ گئی اب ڈاکٹوں نے ریسرس کی اور ڈاکٹوں نے کہہ دیا اس قرآن کے مخالف کو وہ بیماری لگ گئی جو بیت اللہ پر حملہ کرنے والے اب رہا کو لگی تھی ہماری موبہ تقریر ہمیں یقین تھا تیرے آنے سے اسلام beat ہمیں یقین تھا تیرے آلے سے مہداری زلدہ با دوں گی ہمیں یقین تھا تیرے آلے سے مساجی زلدہ با دوں گی ارے تُو نے کیا کر دیا ابھی پچھلے مہینے چار مساجد کو اسلام آباد میں سعید کر دیا تیل مسجدیں پاکستان سے بننے سے پہلے کی بنی تھی اور ایک مسجد انیس سو چھپل کے اندر بنی تھی تم نے بلڈوزر پیرا دیئے رب اکبر کی قسم ہے تم نے وہ یاد تازہ کر دی جو مولانا جعفر تھری سری کے ساتھ لوگوں نے کیا تھا مولانا جعفر اسلام کے اندر علماء کی قربانیاں سناوں وقت لگے گا میں ایک رانے کی تمہیں بات سنا کے جاتا ہوں کیا پتہ یا رانہ برادری بیٹھی ہو تم نے تو رانوں کے سر ڈگو کے رکھ دیئے شرف سے رانہ برادری کوئی زمینوں کی وجہ سے انچی نہیں بنی تمہارے اندر تو ایک مرد ہے قل اندر تمہاری قوم کا مولانا جعفر چھنسری رحمت اللہ لے رب اکبر کی قسم ہے آسمال کے چاند کی طرح علماء میں قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا پھانسی کے آجر ملے پھدکتا پھر رہا تھا انگریز سرکار کو پتہ لگا پھانسی کی خوشی کی وجہ سے پھدکتا پھر رہا ہے آجر واپس لے کے کالے پانی میں منتقل کر دیا گیا اس مال گاڑی میں جس کے اردگرد خاردار نوکیلی تارے لگا دی گئی مولانا جعفر چھنسری مولانا یایا پٹنا والے مولانا حسند اللہ مولانا مولانا حسند اللہ سگجراتی ان حضرات کو اس گاڑی کے ڈبے کے اندر بند کر دیا گیا انجل کے ڈرائیور سے کہہ دیا گیا تھوڑی سی گاڑی تیز کر کے جھٹکہ ماری ہو تاکہ کیلے القرآن کی مجاہدوں کے جسم میں چپ جائیں رب زلجلال کی قسم ہے انجل کے ہارل کی آواز اتنی نہیں آتی تھی جتنا اللہ والوں کے جسموں میں کلے چپتی اللہ والوں کے جسموں سے وہی آئی کی آواز نہیں آتی تھی ادھر چار چار اینج کا قریل اندر جاتا مولانا جعفر چھنسری کہتے ہیں ہماری زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ نکل جاتا دیکھنے والے نے کہہ دیا یہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہو فرماتے ہیں تمہیں یوں محسوس ہو رہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے رب زلجلال کی قسم ہے یہ تین اینج کا ہی کیل جب ہمارے اندر جاتا ہے سبحان اللہ ہم اس لیے کہتے ہیں ادھر کیل جاتا ہے ادھر آنکھوں سے روزہ انور میں حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے فرمایا کالے پانی میں نے میرا چہرہ دیکھا رونے لگی میں نے کہا اگر تو روئی اللہ اکبر مجھے سبر کی تلقیل کال کرے گا میری بچیوں نے مجھے ابو اسلام علیکم کہا اور مو چھپا کے رونے لگ گئی میں نے بچیوں میں نے گھر والی سے پوچھا میری بچیوں نے کیوں مو چھپا رکھا ہے کہ جا پھر کیا بتا ہو تو تو جیل میں چلا گیا کمانے والا کوئی نہیں کئی کئی دل گزر جاتے ہیں تیری بچیوں کو سوکا ٹکڑا روٹی کا نصیب نہیں ہوتا ان کے چہرے کی چھائیاں بتلا رہی ہیں کئی دن ہو گئے چٹنی کے ساتھ روٹی نصیب نہیں ہوئی انہوں نے اپنے مو پہ کپڑا ڈال کر اس لیے چھپا رکھا ہے کہ ہمارے اب دے جال کی اللہ اکبر استقامت میں کبھی نہ آ جائے اگلی بات سنو امال کا درد رکھنے والے ہوگے جو ساری رات بیٹھ کے سوچو گے یہ فقیر کیا کہہ کے چلا گیا مولا جعفر چھنسیر احمد اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے گھر والی سے کہہ دیا اور چل روٹی تو آج نہیں کل مل جائے گی اپنا مکان تو ہے نا اپنی چھت ہے خدا کا شکر ہے میری گھر والی کی چیخ نکلی میری بچیوں نے میری گھر والی کے موں کو دبا دیا اببہ بات نہ کریو اببہ صدمے سے مر نہ جائے میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے کہن لگے جب فاسی کے آڈر تیرے پاس جیل میں آئے ادھر اگریزوں نے ہمارے گھر پہ بلڈوزر پھیر دیا تیری بچیاں چار دل کسی کے گھر نہیں تیل دل کسی کے گھر نہیں اللہ اکبر لوگوں نے بولویوں کی بچی سمجھ کے دھکے دے کے ڈکان دیا تجھے کیا پتا تو تجھے ہل کی کوٹڑی میں پڑے تیری بچیاں چار دن اس درست کے سائے میں گزارتی ہیں چار دن اس درست کے سائے میں گزارتی ہیں مولان جعفر کہنے لگے اچھا کیا ان کا رشتہ نہیں آتا رشتہ آئے تو رشتہ تلاش کر کے رشتہ کر دے کہاں آہاں رشتہ آتا ہے ہر کوئی پوچھتا ہے الکہ باپ کا ہے میں کہتی ہوں وہ تو جیل میں اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے کالی کبلی والے کے دیل کی ترقی کے لیے وہ تو جیل میں پڑا لوگ الکار کر کے چلے جاتے ہیں سنو سنو گجرہ والے کے غیور مسلمانوں مولان جعفر تریسری رحمت اللہ لے فرمانے لگے اس مرد باہے اللہ اکبر خود نہ بتانا الکہ باپ جیل میں ہے کوئی پوچھے الکہ باپ کا ہے کہہ دے نہ اللہ کا نام لے کے رشتہ کر دو یہ زلدہ باپ کی یتیم بچیاں ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا مداریس کی مظلومیت کو اللہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا تیرے میرے گھر سے کلو گوشت نہیں کلتا وہ دیکھ رہا ہے وہاں تم قرآن کی خوب عزت کر رہے ہو بیس بیس روپے کا نوڑ ساتھ ساتھ مرتبہ بار کے دے رہے ہو اپنے بچے کو کیوں نہیں دیتے اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیتے تمہیں اللہ کا قرآن مازلہ اتنا حکیر کیوں نظر آ رہا ہے پندرہ پندرہ لاکھ روپے کا جہز گھر میں سما جاتا ہے اوہے گجرہ والے والوں اجمل ٹھول والوں چڑیوں اٹھ کے فنیچر کو تمہارے گھر میں جگہ مل جاتی ہے گھر کے فنیچر کو جگہ مل جاتی ہے پیٹیوں ترک کو کو جگہ مل جاتی ہے اور سنہرے رنگ کے صندوق کو جس میں فران پاک ہے اللہ اکمر اس صندوقڑی کو تیرے میرے گھر میں جگہ نہیں ملتی بمبویٹی کہتی ہے بہو کہتی ہے اببی جان اببا جان نے یہ پندرہ لاکھ کا جہز دیا سنہری رنگ کی صندوقڑی میں قرآن دیا ساس نے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیے سسر نے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیے روکے کہتا ہے بہو رانی ہمارے گھر میں اس کے رکھنے کی جگہ کان ہے یہاں کون پڑے گا کیا کرانوں کا گھر ہے ہدووں کا گھر ہے سکھوں کا گھر ہے عیسائیوں کا گھر ہے کیوں کہ تو یہاں کول پڑے گا تم نہیں پڑو گے تو کول پڑے گا کہتو یہاں کول پڑے گا جب مسجد میں جا کے رکھا پچاس روپے کا نوٹ گلے میں ڈال دیو یہ قرآن پاک مسجد میں جا کے رکھ دیو بچہ جا رہے جسے یہ نہیں پتا یہ اردو کی کتاب ہے یہ مسجد میں قرآن لے کے گیا علماری کولی پچاس روپے گلے میں ڈال دیے علماری کھولی قرآن پاک کو علماری میں جہاں پہلے قرآن رکھے ہوئے تھے وہاں رکھنے لگا پہلے جو قرآن پاک پڑے تھے آنے والے نئے محمال کو دے کر انہوں نے رونا شروع کر دیا کیا تو یہ سمجھ کے آیا یہاں تیری تلاوت کریں گے نفلوں میں تجھے زبان لی پڑیں گے تجھے سینے سے لگائیں گے تیری جل کے بہت سے دیں گے رب زلجلال کی قسم ہے ہم بھی یہی امید لے کے آئے تھے تیس سال ہو گئے اسی مسجد کی علماریوں میں پڑے پڑنا تو دور کی بات ہے تیس سال ہو گئے ہمارے پر سے گرد و غبار اڑھانے وہلا بھی کوئی نظر نہیں آیا ہے یہ وقت کا عالم اللہ کا ولی بیٹھا ہے اس سے پوچھ لو خیامت کے جن اللہ کے عرض کے سامنے ایک جگہ امام الانبیاء کھڑے ہوں گے دوسری جگہ قرآن اللہ اکمر کھڑا ہوگا تجھے مجھے چگھاڑ چگھاڑ کے کہے گا اور تم نے دنیا میں مجھے لاوارسہ سمجھا دیکھو آج ہزاروں کی تداد رہی لاکھوں کی تداد میں میرے وارث موجود ہیں بلال میرا وارث ہے جس نے چبڑا ادڑوا دیا لیکن میرا وارث سولے کا الکار نہ کیا ابو بکر میرا وارث ہے حسیل میرا وارث ہے جس نے کربلا کے میدان میں نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر قرآن سنا دیا لیکن مجھے نہ چھوڑا جنہوں نے اپنے گھر میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی اپنے سینوں میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی اپنی زدگیوں میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی مجھے بتاؤ آج اللہ کے دربار میں قرآن کے صدقے کیا لینے آگئے ہو میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے نصیب جاگ جائیں خطانگے والا کیوں نہ ہو ماں کیا کرے گا اممہ اس سے پھل تو نہیں کاتا لیکن نبوت کے دشمن کا گلہ کٹے گا ماں بھی ماں ہی تھی اپنا میلہ سراخوں والا دوپٹا بچے کے سر پہ رکھ کے رونے لگ گئی کہہ لگی اللہ ایک ہی ایک ہے قبول فرمالے پردے میں مائے بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہو رات کو بچہ سوتا نظر آئے رضائی نیچے ہو اوپر دے کے کہتے ہو اللہ اسے وقت کا امیر آج بھی بنانا اللہ اسے ڈاکٹر بنا دینا اللہ اسے فلا بنا دینا کیوں تمہارے مو سے نہیں نکلتا الہو لا لمین اسے قرآن کا قاری بنا دے اسے حدیث کا حافظ بنا دے اسے بیت اللہ کا امام بنا دے اسے مسجد نبوی کا امام بنا دے رب اکبر کی قسم ہے جو رب تیرے بڑے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے وہ بیت اللہ کا امام اور قاری کی ہنی بنا سکتا ہے ماں نے سر پہ دپٹا پھٹا ہوا رکھا دعا دینا شروع کر دی اللہ ایک ہی ایک ہے قبول فرمالے اگلا دل چڑھا چونک میں گیا جاں راج پال کی دکان تھی دکان پہ چڑھ کر غازی لمدین شہین نے گرے بان سے پکڑ کے گھسیتا زمین پہ لا مارا اور چھوٹے خنجر کے سینے میں بار کر کے نہ شروع کر دیئے اچھی درہ جب تھڑنا ہو گیا مسکراتا ہوا دلدناتا ہوا جیل تھانے چلا گیا اور وہاں جا کے ایسے چو صاحب کے سامنے اتنا سا خنجرک کے کہنے لگا جلدی کر مجھے حچکڑی لگا جلدی کر میرے خلاف ایف ای آر کار دے میرے پیر بان دے میں محمد کے دشمل کا گلہ کارٹ ایسے چو بھی اللہ والا تھا اپنی ٹوپی بیلٹ اتاری اپنی سورتی میز پہ رکھی غازی علم دیل شہید کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگ گیا کہہ لگا ایف ای آر کٹے گی اس پہ سم سے پہلے مجریب کا نام لکھا جائے گا بتا میں تجھے قاتل لکھوں یا محمد کا عاشق لکھوں ایسے کام کر جاؤ کہ قیامت کے دل کرو بہر والا نہ پکارا جائے بلکہ نبی کا غلاب غلام رسول پکارا جائے پچھلے دنوں میں صدق اندر تھا میں حاجی مانک کا شہر دیکھ کے آیا کون حاجی مانک بڑھرا آدمی آخری بات کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں جا کے تھوڑی دیر سوچ لینا الہوالالمین بڑوں کے مقدر جا گئے الپڑوں کے مقدر جا گئے میں کشمیری ہو کے الہوالالمین میں بٹ ہو کے میں ملکہ وال پتھانوں کے ان سعادتوں سے کیوں محروم رہ گیا حاجی مانک کے مکان میں گیا اس کے شہر میں ہو کے آیا جب مرز عبدالحق نے حضور کی شار میں گستاخی کی تھی قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا مسلمانوں نے کہا ہم تمہارے نبی کو یوں جھوٹا جھ کریں گے قادیانیوں نے عبدالحق نے کہا میں بھی تمہارے نبی کو کروں گا مسلمانوں سے گستاخی مرداشتہ ہوئی جھگڑا ہو گیا آپس کے اندر لڑنا شروع ہو گئے پولیس پڑ گئی معاملہ رفع دفع ہوا حاجی مانک کہتا بلڑا آدمی تھا سندھی ثقافت میں کلہارا کندے پر ڈال کے بڑی موج مستی سے گھر آیا گھر جا کے ہاتھ مو دھونگا بیوی روٹی تازہ پکائے گی بچی دسترخان لگائے گی کہ رات کا وقت تھا گھر کا دروازہ پیٹ پیٹ کے میرا ہاتھ لال ہو گیا تھوڑی دیر بعد میری بیوی آئی کہ لگی کون ہے میرے دروازے پہ آ گیا میں نے کہا پچیس تیس سال ہو گئے تیرے میری شادی کو تو پچھالنے سے علکار کیوں کر رہی ہے کہ لگی یہ آنکھیں آج کے رسول پہ چالتی ہیں گستا کے رسول نہیں پہچانا کرتی آجی مانک کہتا ہے میری چیخ نکل گئی میرے کہا کیا بات کر رہی ہو کیا بات کر رہی ہے انہیں کہا خبردار تو مجھے ڈاٹنے والا ہوتا کون ہے کہا تیرا شور کہا خبردار مجھے بیوی کہنے کہا حق کوئی نہیں کا وجہ بتا کا محمد کا دشمن تیری کلھاڑے کے وار سے بچ کے نکل گیا تو اپنا بڑھاپا لے کے ہمارے گھر میں آ گیا میرے کہا بچیاں کیاں ہیں کجم سے سنا میرے ابے کے کلھاڑے سے مرزا عبدالحق بچ گیا صبح سے شاب ہو گئی میری بچیوں نے روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑا ہے آجی مانک نے اپنی بیٹیوں کا آواز دی کہتا میرا بیٹا کوئی نہیں تھا میری بچیاں رو رو کے کہن لگی اببہ اونچہ بولے گی تیری شان میں گستاخی ہوگی اببہ جان یا تو چلا جا یا میں گھر سے جانے کی اجازت دے دے ہم اپنی عزت نہیں بیچے گی ہم کوئے میں چھلانگیں بار بار کر دریا میں چھلانگیں بار بار کر مر تو جائے گی لیکن اپنی زندگی میں ایسا باپ رکھنا گوارہ نہیں کرتی ہے جس باپ کے ہاتھوں سے محمد کا دشمن مچ کے چلا گیا ہے غازی عبدیل سے بہا جی مانک کہتا ہے میری تو پتہ نہیں زندگی کے اندر حل چل بچ گئی ساری رات مستر پہ کلوڑے بلت بلتا رہا میری بچیوں کی سسکیوں کی آواز میرے کاندوں میں آتی رہی کراک کا وقت ہوا میں کلوڑانے کے باہر نکل آیا برزی عبدالحق کے گھر کا مجھے پتہ تھا دیواریں چھوٹی چھوٹی میں نے بڑا پہ میں چھلانگ ماری اندر چلا گیا برزی عبدالحق کی نظر میرے پہ پڑھنے سے پہلے میں نے کلوڑے کبار سینے پہ کر کے زمیل پہ بچھاڑ دیا پتہ نہیں میرے اندر ظلف قار والی طاقت کہاں سے آ گئی کہ دونوں پیر میں برزی عبدالحق کے سینے پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا جم تک تھنڈا نہ ہوا میں اس کے سینے سے نہ اٹھا اللہ اکمر پٹی نن تھانے میں میرا تحمد میرا لچا میرا گرتا خون آلودا تھا کل ہڑا لے کے پٹی نن تھانے میں رات کے دو بجے پہنچ گیا کوتوال نے اپنا عصا اپنی پیلسل اپنا ریجسٹر چھوڑ دیا کہہ لگا آج جی مانک تُو نے تو آج تک مرغیزی بنی کی یہ کپڑے خون میں رنگیل کیوں کر کے آیا کہا میرے کپڑے نہ پاک خون میں رنگیل ہے لیکل سعادت کی بات ہے ان ہاتھوں سے محمد کے دشمن کا گلہ کاٹ کے آ گیا ہو تفتیشی افزر نے رات کا جس وقت وہ چوکیدار افزر تھا اس نے فورل بیلٹ اتار دی اپنی ٹوپی اتار دی حاجی مانک کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگ گیا کہہ لگا حاجی مانک تُو بڑا ہو کے وہ کام کر گیا جو ہم جیسے جوان نہ کر سکے فرمایا ڈی ایس بی سکھر کوئی تلا ہو گئی مجھے فورل سکھر جیل میں ملتقل کر دیا گیا اتفاقا جیل کا سپریڈن سید زادہ تھا اللہ اکبر مجھے جیل کے بیرک میں بند کر کے زمیل پر بیٹھ کر میرا چیرہ دیکھ کے رونے لگ گیا اللہ اکبر حاجی مانک کہنے لگا میرے سپریڈنڈر جیل سے کہا اچھا ہے کیا نہیں کیا بات ہے کہنے لگا اللہ اکبر میں نواز ساؤ کہ وہ کام نہ کر سکا جو عاشی کو کے تو کام کر گیا ہے جیل کے عملے کو متلا دیا یہ میرا خاص مہمان ہے خیال کرنا کہنے لگا میں گھر گیا گھر والی کہنے لگی کھانا کھالے روٹی کا ٹکڑا موں میں جاتا آنسو بھار آ رہے تھے کہنے لگی کیا ہوا میرے کہا ہے آج نوازوں پر ایک سلدی بوڑا آج احسال کر گیا نبی کے دشمل کو حاجی مانک نے جہنم بیج دیا اس کا مہدیدار کر کے آیا گھر والی نے سنا وہ بھی اس کے لیے خیر کی دعائیں کرنے لگ گئی سپری ڈینڈر جیل کہتا ہے میں رات کو بھی سر پہ لیٹا میری بیوی لیٹی تھوڑی دیر بعد جب رات کا پہلا پیر گزرا میری بیوی چیخیں مار مار کے رونے لگ گئی کہہ لگی سپری ڈینڈر جیل صاحب جلدی کر اٹھ جا ابھی خواب میں آبنا کا لال آیا اور کہہ کے چلا گیا میری بیٹی تو کیوں سو رہی ہے میرا مہمال جیل کے اندر بھوکا پڑا ہے سید دادی اگر قیامت کے دل میرے سے ہوزے کوسر پینا ہے اپنے ہاتھوں سے میرے مہمال کے لیے روٹیاں پکا کے لے کے جا جیلر صاحب بھی رونے لگ گئے کہہ لگا میری بیوی نے وضو کے ساتھ دو نفل پڑھ کے آٹھا گھندا حضور کا مہمال ہے ایک مہمال سکھر جیل میں تھا اور ایک مہمال ہیت مسدر سے کہ اندر پڑھ دے والے حضور کے مہمالیں تیرا کوئی مہمال آئے تیرے مہمال پہ اگلی اٹھائے تیرے سے برداس نہیں ہوتا نبی کے مہمالوں پہ اگلی نہ اٹھاؤ آبنا کے لال سے برداس نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی جمال کے خواب میں آئے اور آکے مسکر آکے کہن لگے اللہ کے ولی روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے کبھی کبھی ہماری بھی دعوت کر دیا کر حضور کا امتی خواب میں رونے لگا کہنے کبلی والے آپ کی دعوت میرا گھر میرا سالن میری کبھائی کہاں آپ کا دستر خان میں اس جوگہ کہاں کہ میں اللہ کی دعوت کروں آپ نے فرمایا صبح صبح دور پیر کا ویلہ ہوتا ہے گھر والی آٹھا گھوند کے پہلی روٹی پکاتی ہے اور گلی میں کشکوں لے کے تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے ناب پہ دے دے تیرے گھر کی چگہر سے پہلی روٹی اللہ کے ناب کی جاتی ہے تجھے کیا پتا اللہ کی دعوت کا سوا مل جاتا ہے دکال پر کوئی آ گیا کر بھلا ہو بھلا تُو نے آٹھا نے رکھ دیئے تُو نے ایک روپیہ رکھ دیا اللہ کی دعوت ہو گئی بھوکے کو کپڑا پہنایا اوہ لوگو اجمل ٹھول میں آنے والے دار علوم انوریہ میں آنے والو تیل تیل جوڑے بناو گے عید کا جوڑا بناو گے ترو کا جوڑا بناو گے مرو کا جوڑا بناو گے ترو مرو کا چھوڑ دو عید کا جوڑا بناو جو ترو مرو کا جوڑے بنتے ہیں اپنے علاقے میں کسی یتیب کو دیکھ لو اپنے علاقے میں کسی غریب کو دیکھ لو رب زلجلال کی قسم ہے چھپ کے سے جا کے اس کے باپ کا جوڑا بناو گے آؤ غریب عید کے دل جوڑا پہنے گا یتیب عید کے دل جوڑا پہنے گا رب زلجلال کی قسم ہے اسے تو عید کی خوشیاں ملے گی اللہ پاک قبر کلدر تیرا کفل بچا دے گا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا زمیدار طبقہ بیٹھا ہے تتلیالی سے کافی لوگ آئے کوٹنی ناغرہ سے کافی لوگ آئے سب کی فصلیں تیار پڑیئے دو دو سمن اپنے گھر لے کے جاتے ہو چار چار سمن اپنے گھر لے کے جاتے ہو اور خدا کو دینے کے لیے مولوی کو کہتے ہو آ جاؤ وہاں کے لے جائی اگر دو سمن اپنے گھر لے کے جاتا ہے پچاس کلوں کا گٹو اپنے موٹر سیکل پہ رکھ کے اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے کیوں نہیں پہنچاتا ہے بیواؤں کے گھر کیوں نہیں پہنچاتا اپنا عشر غریبوں کے گھر کیوں نہیں پہنچاتا اس انداز سے لے کے جا جس گلی کے اندر مستحق رہتا ہو عشر کا مستحق رہتا ہو دانوں کا مستحق رہتا ہو گٹو سیکل پہ رکھ لے گٹو موٹر سیکل پہ رکھ لے جب گلی میں جائے موٹر سیکل بھی مت کر دے تاکہ آواز سے کسی کا دروازہ نہ کھل جائے غریب کے دروازے پہ جا کے گٹو رکھا دروازہ بجا کے آ جا اس کے گھر کے اندر مہینے کا آٹا جائے گا روٹیاں طوے میں پکے کلیجے میں جائیں گی روٹیاں اتڑیوں کو تھرائیں گی رب زلجلال کی قسم ہے غریب کی دعوت کرنے پر اللہ انوارات سے تیرے سینے کو ڈھنڈا کر دے گا کہ اللہ کے نبی اللہ کی دعوت تو سمجھا گئی آپ کی دعوت کیا فرمایا جب میری دعوت کرنا چاہے نہ گوش پکایا کر نہ مرگی پکانے کی ضرورت نہیں آلو کی بھاگی پکا لیا کر چار روٹیاں چگیر میں رکھے خود میں زبان بلکے جایا کر مجرسے میں چلا جا اللہ اکبر اتنے اتنے بچے اللہ کے قرآن کی آگے جھوم جھوم کے بیٹھ کے پڑھنے لکمیں بنا بنا کے کھلا کھانا قرآن کی تالی بلگوں کے پیٹ میں جائے گا تیرے گھر سے محمد کی دعوت کرنے کا تجھے سواب مل جائے گا ہر ہفتے حضور کی دعوت کرو روزانہ حضور کی دعوت کرو کیا جاتا ہے بیس روٹیاں پکاتے ہو دو روٹیاں حضور کیلئے پکا دو اللہ کے نام پر پکا دو اللہ اکبر مولا عبید اللہ ویر صاحب وہ ہوائے چلی گئی فادور صاحب وہ فضائے چلی گئی اللہ غدی تمہارے یہ کچھے کچھے مقال تھے جب سے بڑے مقانوں میں گئے تمہارے دل ہی بڑے ہوگے جب سے پتھر کے مقانوں میں گئے دل ہی پتھر ہوگے اللہ اکبر ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا سلور کی بالٹی اور یہاں ہمارے کندے پر تصلی ہوتی تھی لوگوں کا دروازہ بجدہ تھا ماہیا گھر سے نکلتی تھی خدا کی کا سب بغیر وضو کے قرآن والوں کے لئے روٹی نہیں پکاتی تھی وضو کے ساتھ پکاتی تھی روٹی رکھ کے کہتی تھی پتھرہ میرے لئے دعا کری تو قرآن والا ہے پتھرہ میرے لئے دعا کری روٹی کھا کے قرآن سامنے رکھ کے میرے لئے دعا کری اللہ اکبر نہ وہ دعائے کروانے والی رہی نہ دعائے کرنے والے رہے اس لئے کہتا ہوں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے قاری عبد الرحو صاحب کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈ دے ڈکلوگے مگر پانا سکوگے کلیوں کو میں بلشل کر کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں بھائی عمید اللہ صاحب بھائی غفران اللہ صاحب بھائی عمران اللہ صاحب تمہارے سینے میں قرآن کی محبت دے کے چلا ہوں تم نے یہ چار دیواری میرے حوالے کی تھی یہاں بیٹھنے والوں کے سینوں کو اللہ کے فضل سے میرے مدینہ بنا دیا آج میرے عزیز ہو یہ قاری صاحب جو ابھی جاوے شرفیہ سے عالم بل کے آیا یہ نہیں بول رہا تھا اس کے سینے میں عبد الرحمن کا پڑھایا ہوا قرآن بول رہا تھا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا تم حیات کے قائل ہو کے نہیں الحمدللہ میں حیاتی ہوں میں قبر کی حیات کا قائل ہوں ادھر اس عالم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا رب اکمر کی قسم ہے اس عالم کے موں سے فرشتوں کی لیل عبد الرحمن صاحب کی قبر تک بد گئی اللہ اکمر یہ قرآن پڑھتا جا رہا تھا فرشتے اپنے پرو سے عبد الرحمن کی قبر کے اندر قرآن کی تلاوہ سناتے جا رہے تھے عبد الرحمن کو قفل کے اندر جھاک کے کہہ رہے تھے یہ وہی بچہ ہے جس نے تجھے جس کو آپ نے علی باہ پڑھایا تھا یہ وہی بچہ ہے جس کی توتلی زبال پہ آپ نے خدا کا قرآن سنایا تھا اس سال جا بے شرفیہ بے عالی بل گیا ایک دستار اپنے سر پہ بال کے آیا اور ایک دستار کا وعدہ اللہ سے تیرے لیے لہ کے آ گیا ان کی خدمات میرے عزیزوں لوگ نہیں بتائیں گے دار علوم انوریہ کے درو دیوار بتلائیں گے وہ مرد قلندر لوگ گوائی دے رہے ہیں بھائی گوائی دے رہے ہیں تحجد کے وقت فجر کی نماز سے پہلے بچوں کے سبق سن لیتا تھا جو تحجد کے وقت فجر کے وقت سبق سلتا ہوگا وہ تحجد کی نفلیں بھی کھڑے ہو کے پڑھتا ہوگا وہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہوگا رو رو کے دعا کرتا ہوگا میں خود گوا اللہ کی قصف میں نے اس کے آتھ میں اتنا موبائل ہی دیکھا جتنی تصمیح دیکھی ہے اس کے آتھ میں تصمیح ہوا کرتی تھی آج بھی اس کی تصمیح کی نشاندی عبدالحنال کے پاس موجود ہے عبدالحنال کے پاس جب تصمیح دانوں میں ہلتی ہے صبح آر اللہ زبان سے میری نکلتا ہے اور رحمت کا دروازہ اللہ قاری عبدالروف کی قبر کے اندر کھول دیتا ہے جاتے ہوئے اپنی اممہ کو پیغام دے کے چلا گیا اپنے بیٹے محمد کو پیغام دے کے چلا گیا دیکھ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں بیٹے باپ کی امیدوں پر پانی نہ پھننا عبدالروف جا رہا ہے لیکن محمد تیری صورت میں عبدالروف چھوڑ کے جا رہا ہے کل جب جب آدھو گا ایسی قرال پڑھنا جیسے تیرا باپ پڑھا کرتا تھا ایسی سبر کرنا جیسے تیرا باپ سبر کیا کرتا تھا میں ایر برادرال سے ایل تائے چاچوں سے کہتا ہوں جب کبھی عبدالروف یاد آئے بیٹے محمد کو لے کے قبری ستال چلے جایا کرو اپنے کی قبر کے پاس جا کے کھڑا کر دیا کرو اور بیٹے محمد سے کہا کرو بیٹا پڑھ الرحمن الرحیم جب یہ بیٹا محمد الرحمن الرحیم پڑھتا ہے بروردگار عالم حلال کرتا ہے دیکھو سائے میں قبر کا بچہ مجھے رحمہ الرحیم کہہ رہا ہے قبر میں میں اس کے باپ کو عذاب دوں میں اللہ کی غیرت گوارہ نہیں کر رہی ہے یقین جانو کچھ دکھ کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں علسان قبر میں چلا جاتا ہے صدمے نہیں بھولتا ماں باپ کی جدائی کا صدمہ نہیں بھولتا جوال بھائی کی جدائی کا صدمہ نہیں بھولتا مجھے بڑا اچھا یاد ہے میں فول کر کے پوچھتا تھا بھائی عبدالروف کیسا ہے مجھے بتلاتے تھے مولی صاحب الٹا لیٹا ہوا ہے اور پیٹ کے اوپر تکیاں رکھ کے رو رہے اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اس نے کبھی آئی نہ کی اس نے کبھی اوئی نہ کی کبھی آئی نہ کی میں سے مولی برار اللہ کہہ رہے تھے ہر وقت رو رو کے کہہ رہا تھا اوہ لوگو مجھے دوائی دی چاہیے مجھے پینسہ دی چاہیے بلکہ رو کے کہہ رہا تھا میرے الجام کا خیر کے لیے دعا کرو پتہ نہیں عبدالروف کے ساتھ آخرت میں کیا بنے گا میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں اللہ اکبر میں بھی علامہ اکرام کا چہرہ دیکھتا ہوں اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھتا ہوں یہاں بیٹھ کر مجھے ال درختوں سے ال کودوں سے اڑنے والی بینی بینی خوشبو کہہ رہی ہے عبدالروف جب یہاں بیٹھ کر ذکر اللہ کیا کرتا تھا قرال کی تلاوت کیا کرتا تھا ہمارے پھولوں میں خوشبو کے رگ برا کرتا تھا آج بلاب کی خوشبو نہیں آ رہی بلکہ عبدالروف کے قرال کی تلاوت کی خوشبو ہا رہی ہے اور الحمدللہ اتنا سارا اجتماع ہے اس کی زندگی کو خراج تحصیل پیز کرنے کے لیے بائی پردے میں بیٹھ کے رو رہی ہے بیوی پردے میں بیٹھ کے رو رہی ہے سہاگل سہاگ پر بھیوں لوگوں ناز کرتی ہے ہم نے بڑی بڑی عورتوں کو دیکھا سہاگ اڑ جایا سہاگ اٹھ جایا سہاگ جدا ہو جائے عورت عورت نہیں رہتی پتھر کی مورتی مل جاتی ہے اور مجھے امید ہے کہنے کی زرت رہی برادران سے اللہ کے ولی بیٹھے بھابی کا خیال بیٹی سمجھ کے کرتے ہوگے بھتیجے کا خیال بیٹا سمجھ کے کرتے ہوگے مولی عمران اللہ اللہ نے تجھے تین بیٹیوں کے بعد بیٹا دیا اللہ پاک نے سانی عبدالروف تمہیں عطا فرما دیا میں بھائی اممہ جان سے میں مولاو بیج اللہ سے عرض کروں گا جب بھی تمہیں کبھی اللہ اکبر عبدالروف یاد آئے بولی عمران اللہ کے بیٹے کو دیکھ لیا کرو اللہ نے ایک عبدالروف لے کے دوسرا عبدالروف دے دیا ہے مسافرات سے آخر میں یہ گزارش کر کے جا رہو آپ نے بھی گھروں کو جانا ایک بج گیا ہے اللہ کے واسطے نماز کا سجدہ کر کے جانا یہ فقیر آج جوڑ ہے میں نے تو پڑھ لی تمہیں پڑھو گے تمہارا نقصان ہے لیکن میری تقریر سے مجھے پھسا نہ دینا اللہ کہے گے اتنی لمبی تقریر کیوں کیجئی میرے بلدے تھک گئے انہوں نے نماز کا سجدہ چھوڑ دیا خدا کے واسطے میری تقریر میرے لئے قبر میں عذاب نہ بنا دینا عذاب کا باعث نہ بنا دینا تم چھوٹے ہو بڑھے ہو نماز کا سجدہ کر کے سونا تیل ویتر پڑھ کے سونا دو سلت پڑھ کے سونا چار فرز پڑھ کے سونا یہ ساتھ رکھتے پڑھ لو ساری رات رحمت مرستی رہ گی اگر نماز کے سجدے کا علکار کرو گے میں اللہ کی قسم غلط جب گجملا بوسے نہیں کہتا لیکن ماملہ بہت گڑھ مڑھ ہو جائے گا آجاؤ سارے آج مل کے دعا کر لے اللہ اس ادارے کو دلدگنی راج چوگنی ترقی عطا فرمائے اللہ چار تھے ایک جلا گیا اللہ تیل کو چار کے برابر کر دے ان بھائیوں کے اتحاد کو اللہ وزید ترقی دے دے باقہ سایہ سر پر سلامت فرمائے اب با تھا اللہ اکبر ولی صاحب فرما رہے تھے ابھی ابھی خبر تھوڑی دیر پہلے آئی میرے مابو کا اتقال بھی ہو گیا مابو دو ایک بیم سے مابلتی ہے دو بیم سے مابو بنا کرتا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ والی صاحب کی اللہ مابو جان کی اللہ بھائی صاحب کی کبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے میرے عزیزو مغرب سے بیٹھے ہو ہم کیا لے کے جارے ارادہ کر لو اللہ نے بیٹا بیٹی دیئے قرآن کے حافظ حافظہ بنائے گے عالم عالمہ بنائے گے فقی فقی فقیہ بنائے گے محدث محدثہ بنائے گے مفسر مفسرہ بنائے گے اور دوبارے علاقے میں اللہ اکمر یہ بچوں کا ادارہ ہے یہ بچوں کا ادارہ ہے دعاں میں درم میں سخل میں اس ادارے کو یاد رکھنا یہی قاری صاحب کی وفاؤں کا نتیجہ ہے یہ قاری صاحب سے ہم دردی کا پیغام ہے خدا رہا ہم رہے نہ رہے لیکن تیرا میرا مال تیرا میرا پیسہ تیری میری زبال کے بول اس ادارے پہ لگ گئے قیامت کے دن جب سگی اولاد مخالف ہو جائے گی جس اب سے نکلنے والے عمال مخالف ہو جائے گے یہ مداری سے دینیہ کی خدمت تیرے میرے حق میں ایمال کی گواہی دینے لگ جائے گی بناو گے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ اس ادارے کے اندر پڑھا کرنا بات کرو گے جن بچوں کے سر پہ پگڑیاں صدی اگر ان کے والد یہاں موجود ہیں درخواست کروں گا اب گھر جا کے یوں نہ کہنا حافظ مڑ گیا قد تیرا کہاں نکل گیا دیکھ تیرا قد بڑا ہو گیا جاہلوں کی زندگی نہ گزار اور قرآن پڑھنے والا کبھی جاہل ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے والے سے زیادہ پڑھ لکھا ہونی سکتا جب تک یہ قرآن کی گردان نہ نکال لیں مسلح پہ کھڑے ہو کے تراوی نہ پڑھا لیں انہیں سکول کا مو نہ دکھانا کچھ نعمت ایسی ہوتی ہے جب وہ دینے میں دیر نہیں کرتا تو چھیدنے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے اس کی قدر کر لینا ان بچوں کے لیے دعا کرو استقامت کی اللہ ان کی راہوں کو کھول دے انہیں عالم بنائے انہیں حافظ بنائے انہیں قاری بنائے دین کا دعائی بنائے اللہ اس ادارے اور جتنے حضرت کوٹلی ناغرہ کے اندر اور یہاں جو ادارے چلا رہے ہیں اللہ ان اداروں کو دندگنی راہ چونگنی ترقیتا فرمائے